لفظ پینڈو آپ نے اکثر سنا ہوگا پینڈو میں رہنے والا تو پینڈو ہوتا ہی ہے لیکن ہماری عقل اور عالی دماغی کے کیا کہنے ہم نے ہر اس شخص کو جو شعور نہیں رکھتا اور جاہل ہوتا ہے اسے بھی پینڈو بنا دیا ہے یعنی ہمارے نزدیک پینڈو جاہل، گمار اور شعور سے آری ہوتے ہیں لیکن اگر حقائق اور عدل کی نظر سے دیکھیں تو ہمیں گاؤں اور دہات میں رہنے والے لوگوں کی ایسی اچھی عادات و صفات ملیں گی جو شہروں میں ناپید ہوتی جا رہی ہیں اور انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ سچے اور کھرے تو پینڈو ہوئے شہری تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں رہے انسانیت کی صحیح جھلک تو آج بھی بہرحال پینڈو میں ہی نظر آتی ہے اور پینڈووں میں ہی ملتی ہے جب کوئی پینڈو مرتا ہے تو باقی سارے پینڈو اکٹھے ہو جاتے ہیں کچھ قبر کھوتے ہیں کچھ کھانے پینے کے انتظامات سنبھال لیتے ہیں اور کچھ مرنے والے پینڈو کے مال مویشی کی دیکھ بھال کرنے لگ جاتے ہیں اگر پینڈو رات کو مرے تو صبح ہر پینڈو کے گھر سے چائے اور پراتھے مہمانوں کے ناشتے کے لیے آنے شروع ہو جاتے ہیں شہروں میں تو ایسا اب کم ہی ہوتا ہے پینڈ میں کسی کی گائے بکری مر جائے تو سارے پینڈو تازیت کے لیے آتے ہیں اور شہروں میں ساتھ والے گھر فوتگی ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا پینڈو پینڈ کے سارے پینڈووں کے ہر دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں ایک پینڈو چارہ کاٹ کر انتظار کرتا ہے کہ کوئی پینڈو نظر آئے تو اس کو چارہ باندھنے اور اٹھانے میں مدد کرے پینڈو عورتیں گھر کا کام ختم کر کے پھر کھتوں میں بھی کام کرتی ہیں اتنی محنت شہر کی عورتیں کرنے کا سوچ بھی سکتی ہیں کیا پینڈو عورتیں گھر میں جب جھاڑو لگاتی ہیں تو گھر کے سامنے رستے کو بھی صاف کرتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ ہمارا گھر ہماری پہچان نہیں بلکہ ہمارے گھر جانے والا راستہ ہماری پہچان ہے اسے صاف رکھنا ہماری زیادہ ذمہ داری شہروں میں ایسا ہوتا ہے کیا پینڈو لڑکیاں کسی بڑے کو دیکھ کر فوراں سروں پر اوڑے دبٹے درست کرنے لگتی ہیں اتنی ہیا باقی ہے وہاں پینڈو لڑکیوں کو گھر کہنا آسان ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ قدرتی حسن کی حامل ہوتی ہیں میک اپ کرنا نہیں جانتی دھیلے ڈھالے کپڑے پہنتی ہیں سر پہ دبٹے اوڑے اور دھلے ہوئے چہرے ہر بناوٹ سے پاک اب آپ ہی بتائیں نکلی حسن اچھا ہوتا ہے یا اصلی حسن حقائق اور عدل کی نظر سے دیکھا جائے تو پینڈو ہونا کوئی بری بات نہیں بلکہ یہ تو فخر کی بات ہے کیونکہ گاؤں اور دہاتوں میں رہنے والے لوگ نام نہات شہری بابووں سے بہرحال زیادہ بائخلاق غیرت مند بامروت اور انسانیت کا احترام کرنے والے ثابت ہوئے ہیں شہروں کی مشینی زندگی نے تو خود انسانوں کو جذباتو احساسات سے آری کر کے رکھ دیا ہے اسی لیے تو اقبال کو کہنا پڑا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آلی شان کوٹھیوں میں رہنا انگریزی لباس پہننا مو ٹیڑا کر کے خالص کوینز ایکسنٹ میں انگریزی بولنا اور ہاتھوں کی بجائے چمچوں سے کھانا ہی تہذیب کی علامت ہے تو ایسے لوگ خود قابل رحم اور گھٹیا سوچ غلامانہ ذہنیت اور فکری افلاس کے مارے ہوئے ان کا اپنا علاج کسی روحانی اور نفسیاتی دارو شفاہ میں ہونا چاہیے فرانسس بیکن نے کہا تھا کہ میں نے دنیا کے عظیم لوگوں کو جھومپڑوں سے نکلتے دیکھا ہے اور جھومپڑیاں شہروں میں نہیں گاؤں اور دہات میں ہی ہوا کرتی ہیں شہروں اور خاص طور پر شہروں کے قیمتی علاقوں میں اب تو بے مروتی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک گھر میں کوئی بیمار پڑا ہو حتیٰ کہ کوئی فوت بھی ہو جائے تو ساتھ والے گھر کو پتہ نہیں چلتا اور پتہ چل بھی جائے تو بھی دکھ میں شریک ہونے کی توفیق نہیں ملتی پنڈو ہونا تو قطن کوئی بری بات نہیں بلکہ اچھی بات ہے لیکن ذہنی غلام ہونا تو اتنی بری بات ہے کہ اس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ از خوے غلامی زے سگا خارتا رست من ندیدن کے سگی پیشے سگے سر خمد کر یعنی غلامی کی خوت تو کتے سے بھی بتر ہونے کی علامت ہے کیونکہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کمزور کتے نے بھی کسی طاقتور کتے کے سامنے سر جھکایا ہو اب معذرت کے ساتھ ہم پاکستانی ذرا اپنے گرے بانوں میں جھانکیں کیا ایسا نہیں ہے کہ ہماری اشرافیہ تو ستر سالوں سے انگریز کی غلام ہے ہی اس نے ہم عوام کو بھی انگریز کا ذہنی غلام بنا دیا ہے اب ہمارے نزدیک انگریزی لباس پہننے والا انگریزی بولنے والا اپنی گفتگو میں انگریزی دانشوروں کے حوالے دینے والا یورپ اور امریکہ کی ترقی اور تہذیب کے گن گانے والا زیادہ قابل عزت ہے کرکٹ ہو یا سیاست فلم اور ڈرامے ہو یا تعلیم کا میدان ہمارے نزدیک بڑا اور ماہر اور لیڈر ہونے کا میار یہ ہے کہ بندے کو انگریزی خوب بنی چاہیے ہماری ذہنی پسماندگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی اچھا کرکٹر میچ جیت کر کسی غیر ملک میں اگر اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بھی بات کرے تو ہم ہسنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں شرم آنے لگتی ہے کہ ہمارے کرکٹر کو اچھی انگریزی کیوں نہیں آتی حالانکہ اس کے انگریزی بولنے پر ہمیں شرم سے ڈوب برنا چاہیے اور توقع رکھنی چاہیے کہ ایک پاکستانی چاہے دنیا کے کسی بھی محاص پر کڑا ہو وہ اردو بولے اور وہ لوگ جنہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہو وہ خود اپنی زبان میں اردو کا ترجمہ کرتے پھرے لیکن ہماری فکری گربت کا عالم تو یہ ہے کہ ہمیں اب ایسی باتیں ہی عجیب لگتی ہیں ہم صرف پینڈو ہوتے تو کوئی بری بات نہ تھی بلکہ قابل فخر بات تھی افسوس یہ ہے کہ ہم جاہل ہیں ہم غیرت و ہمیت سے آری ہو گئے ہیں ہم ذہنی غلام بن گئے ہیں لیکن ہمیں اپنی ذہنی پسماندگی فکری افلاس غلامانہ ذہنیت اور بے غیرتی کا احساس بھی باقی نہیں رہا وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا